رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ دو آدمی ہیں دو بھائی جو مسلمان ہوئے انہوں میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اور ایک بھائی ایک سال بعد وہ فوت ہوا ہے وہ انتقال کیا فوت ہوا ہے کسی صحابی کو خواب آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے ہے وہ جنت میں پہلے ہے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا گیا کہ وہ جنت میں پہلے حالانکہ یہ فوت ہوا ہے اور وہ شہید ہوا ہے پہلا بھائی اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے شہید ہونے والے کے بعد زندہ رہا تھا کہا کہ ایک سال اس نے روزے بھی زیادہ رکھے کابلکل رکھے نمازیں بھی زیادہ پڑھی کابلکل پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک سال اس سے زیادہ عمر ہوئی اور اس سال میں اس نے یہ نیک عمل بھی کیے ہیں اس لئے جنت میں بھی وہ پہلے داخل ہو گئے جنت میں بھی پہلے تو جس کی عمر جتنی لمبی ہوتی جائے اگر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ برکتوں والا ہے اور یہ وہ برکتیں اور ثواب آخرت کے سمیٹ رہا ہے اور عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو تو پھر اس کی عمر اس کے لئے وبال ہی بنے گی اللہ ہمیں بھی آفیت والی لمبی عمر زندگی عطا فرمائے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات امہلالیہ بہت دفعہ آپ کے دعایہ کلمات اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت آفیت اور سنتوں والی سنتوں بھری طویر زندگی عطا فرمائے ٹھین